السلام علیکم تو بالا جی میں ہم مینڈرز لا آف انہیرٹنس بڑھ رہے تھے تو بچوں یہ پچھلے لیکچر کی کانٹینیشن ہے تو آج ہم جو ہم نے اس کے کراوسز دیکھے تھے اور جو ایکسپینیشن پڑی تھی آج ہم اس کا کراوس ڈسکس کریں گے تو پہلا لاہ ہے سیگریگیشن آف الیلز تو یہ سیگریگیشن آف الیلز جو ہے جو مانو ہیبریڈ کراوس سے سامنے آتا ہے مانو ہیبریڈ کراوس نے سیڈ شیپ کو مینڈل نے سٹڈی کیا تو چھو بریڈرز اس نے پہلا لیے اس نے ایک پیرنٹ راؤن شیپ کے سیڈ بناتا تھا تو وہ چھو بریڈر ہے تو اس کے پاس دونوں ڈومینٹ جین ہوں گے وہ ہموسائگس ڈومینٹ ہوگا کیپٹل آر اور کیپٹل آر اور رنکل شیپ جو ہیں انڈویجویل اس کے پاس دونوں ریزیسف جین ہوں گے سمال اور اینڈ سمال اور یہ تو پورے کراوس کے بعد یہ سب چیزیں بیک کراوس سیلف کراوس اور اس طرح کی ڈاکومنٹیشن کر کے یہ سامنے آئیں تو ہم کراوس ٹڈی کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بس یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ مینڈل کو پہلے ہی نہیں پتا تھا کہ یہ اس طرح کی ارینجمنٹ ہوتی ہیں تو ابھی یہ ٹھرو پیڈرز پھر ہم نے کمیٹس بنانے ہیں ان کے تو یہ دونوں علیل ایک جیسے ہیں تو ان کے جو کمیٹس ہیں وہ بھی ایک جیسے بنیں گے اور ایک کمیٹ میں کپیٹل آر دوسرے کمیٹ میں بھی کپیٹل آر تو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اگر ایک جیسے کمیٹس ہوں تو انہیں ایک ہی بارے لکھا جاتا ہے اور کپیٹل آر اور سمال آر اس کے کمیٹس سمال آر بنیں گے تو ان کے گردابنے سرکل لگا رہا ہے اسے ایسے بھی شو کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایک جیسے کمیٹ ہیں تو یہ جینو ٹائپ بن جائے گی آپ سرنگز میں ایف ون میں کپیٹل آر سمال آر تو اس نے دیکھا تھا کہ اس طرح کے کراس میں ایف ون میں تمام راؤنڈز آتے ہیں اس سے ہی اس نے اندازہ لگایا تھا کہ جو راؤنڈ کنٹرولنگ فیکٹر ہے وہ ڈومینٹ ہے سرف کراس کپیٹل آر سمال آر کراس ویٹ کپیٹل آر سمال آر یہ ایف ون جنریشن کا سرف کراس اس میں ڈیفرن ٹائپ آف ایلز بنیں گے اس لیے ہم انہیں لیدہ لیدہ لکھیں گے آر سپریٹ اور سمال آر سپریٹ ٹھیک ہے آر سپریٹ اور سمال آر سپریٹ تو یہ اس کی جو ایف سوری سیکنڈ فیلی جنریشن کی جو جینو ٹائپ سے انہیں ہم پیونٹ سکوئر میں ریپیزینٹ کرتے ہیں پیونٹ سکوئر کے ایک سائنٹس نے میتھرڈ ڈیوائز کیا تھا کہ جتنے کے میٹس ہوں گے ون ٹو ٹری فور ہیں تو ایک سکوئر بنایا جائے گا اور اس کے فور پارٹیشن بنا لی جائیں گے جیسے ہیدھر فور کے میٹس ہیں تو فور پارٹیشن بنا لی ہیں پھر ایسے ورٹیکل دو روز کے سائٹ پہ گمیٹس لکھ لیا جائیں گے جیسے آر اس رو کے لیے اور سمال آر اس رو میں اور کولنو وائز بھی گمیٹس لکھے جائیں گے آر اینڈ سمال آر ٹھیک ہے تو اس کے ریزلٹس کے لیے آپ نے گمیٹس کو جائن کرنا ہے لیلز کو آر کپٹل آر کپٹل آر تو آر آر کپٹل آر سمال آر 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 کپٹل آر سمال آر لوگر کے سار پھر اسی طرح آپ نے اس طرح کراس بنانا ہے اس طرح لکھنا ہے یہ سمال آر کپٹل آر تو کپٹل آر سمال آر آپ نے یاد ہے نیت ڈومینو جین کو ہمیشہ آپ نے پہلے لکھنا ہے ادھر یہ نہیں کر دینا کہ جیسے سمال آر اور میں نے آر لینے تو سمال آر پہلے اور کپٹل آر میں بعد میں لکھتیوں اس طرح نہیں ابھی ادھر سے آپ نے اس یہ رو والا علیل اور یہ کولنو والا آر آر ملیں گے تو اندر دونوں سمال آر آ جائیں گے تو اب یہ بھی کپٹل آر کپٹل آر راؤنڈ ہوگا کپٹل آر اور سمال آر کیونکہ یہ ڈومینو جین ہے تو یہ اس کو شوہ نہیں ہونے دے گا تو یہ بھی پلانٹ راؤنڈ یہ بھی راؤنڈ اور یہ دونوں جب ریزیسیف اکٹھے ہو جائیں گے جیسے تو بیڈر میں آپ نے دیکھا تو وہ پلانٹ رنکلڈ ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح ٹونٹی فائی پرسنٹ ڈرنکلڈ اور سیمٹی فائی پرسنٹ ایف ٹو میں راؤنڈ تو اس طرح لاغ سیگریگیشن ڈیوائز ہوا تو اس لاغ کے مطابق دیورنگ مائاسس دیورنگ میٹ فارمیشن جو کنٹرولنگ فیکٹرز ہیں یا اب ہم انہیں جین کے بارے جینز کے نام سے جانتے ہیں کہ اس طرح ایک دوسرے سے علایدہ ہو جاتے ہیں دونوں علیل کہ ایک گمیٹ میں ایک ہی جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تھا اس کا لاغ سیگریگیشن میں دوبارہ آپ کو بتاتے تھا ہوں لاغ سیگریگیشن کے مطابق دیورنگ میاسس اللیلز جو ہیں یا ہومولاگس کروموزوم آپ کہہ لیں یا جینز کہہ لیں اس طرح ایک دوسرے سے علایدہ ہو جاتے ہیں کہ ایک گمیٹ میں ایک ہی کوپی جین کی موجود ہوتی ہے اس کا کاؤنٹر پارڈ موجود نہیں ہوتا یہ مینڈل کے مطابق پہلا قانون تھا ہی رہینڈنس کا اور اسے کہتے ہیں لاغ آف سیگریگیشن آف ایلیلز اوکے میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لئے ہیرپل ہوگا اور سمجھ آیا ہوگا اگر اس کے بارے میں کوئی کوسٹنز ہوں تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں ممکنہ حد تک ان کو ڈیل کروں گا ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ